اسلام علیکم میرا نام قدس بھائٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس نیوز اور ان نیوز اپ ڈیٹس کے اوپر میرا انیلسز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ڈیریکٹ جاتے ہیں بی ٹی سی کے چارٹ کے اوپر اگر آپ کرپٹو مارکٹ کی طرف نظر ڈالیں تو مارکٹ میں ابھی بھی آپ کو ٹی ار ایکس ٹرس والٹ کا ٹوکن اور چند ایک ٹوکن آپ کو گرین رنگ دکھا رہے ہیں تو مارکٹ کے حالات بہت گمبیر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائیس جو ہے اپنی اس سپورٹ جو ایٹس کے کریش کے بعد ایک دا مارکٹ پینک ہو کے کریش آیا تو اس سپورٹ کو بھی بریک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ مجھے جل دے مطلب زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پرائیس جو ہے بی ٹی سی اس وقت اس کو بریک کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میجن کریں جو آگے جا کے میں آج پرائیس کی ویڈیو میں اچھی نیوز بھی کچھ ہے اور بری نیوز تو بہرحال وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ میں آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں تو کل بی ٹی سی کی پرائیس نے ایک دم کریش کیا کریش کیو کیا وہ آگے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرتا ہوں اس سپورٹ کو بریک کیا سپورٹ کو بریک کر کے پھر اوپر کلوز ہوئی آپ کو اگر یاد نہیں ہے جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے اس کی کلوزنگ جو ہے وہ اوپننگ اوپر سے ہوتی ہے کلوزنگ نیچے ہوتی یہ جو گرین ہوتی ہے اس کی اوپننگ نیچے سے ہوتی ہے کلوزنگ اوپر ہوتی ہے تو اس کی کلوزنگ جو ہے اسç background کی کل والی کینڈل کی یہ اوپر ہوئی اور آج کی کینڈل جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سپورٹ کو دوبارہ بھریک کرتی ہوئی نظر آیا تو اگر تو بی ٹی سی کی پرائیس اس پورٹ کو ہولڈ نہیں کرتی ہے اور یہ والی جو کرنٹ کینڈل ہے ڈیلی کی یہ اس سپورٹ کے نیچے بریک ہوتی ہے تو میرے دوست بھائیو ویلکم ٹو اینادر پارٹی تستی پارٹی ڈسکاؤنٹ پارٹی بی ٹی سی کی پرائس آپ کو پھر اگر یہ پندرہ ہزار چھ سو ساٹھ کی سپورٹ کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہے تو بی ٹی سی کی پرائس آپ کو نیچے پہلی سپورٹ اس کو جو نیکسٹ فری فال ہوگا یہاں سے مجھے نہیں لگتا راستے میں کہیں کوئی اس کو سپورٹ وغیرہ نظر آئے گی اگلی بی ٹی سی کی پرائس کی جو سپورٹ ہے وہ بارہ ہزار کچھ سات سو کی رینج میں آپ سائٹ کر سکتے ہیں کچھ ٹیٹر جو تھوڑے سے جن کو ٹیکنیکل انلائز سے چارٹنگ ویر آتی ہیں وہ اس طرح کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب انہوں نے دیکھا یار یہ والی بی ٹی سی کی سٹرونگ سپورٹ تو بھریک ہوگی ہے اب نیچے والی سپورٹ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سپورٹ پہ آکے بی ٹی سی کی پرائس دوبارہ لاز بھی ایک بار باؤنس کرے گی ممکن ہے اس جیسے کل کی کینڈل نے اس سپورٹ کو بریک کیا اور نیچے آپ کو ایک شیڈو بنایا اس کینڈل نے ممکن ہے اس جگہ بھی آپ کو ایک شیڈو کینڈل بناتی بھی نظر آئے لیکن ایک بار باؤنس بھی ہوگی یہاں بھی وہ کیا کریں گے اپنا لیمٹ آرڈر لگائیں گے بائی کا لیوریج لے کے 5 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم کچھ ہزارت و پچاس ٹائم بھی لیوریج لے کے لگاتے ہیں رسک لینا ہے نا تو وہ یہاں پہ اگر بارہ ہزار ساسوں کی پرائس پر ان کا بائی آرڈر ہے تو ان کو پتا ہے یہاں سے پرائس باؤنس کر سکتی ہے تو وہاں سے بائی آرڈر لگائیں گے بارہ ہزار ساسوں کا تیک پرافٹ اور سٹاپ لاز وہ رسک ریوارڈ ریشو سے فار اگر وہ سٹاپ لاز دو پرسن اس کے نیچے لگاتے ہیں تو پرافٹ وہ اپنا پانچ پرسن چھ پرسن لگا سکتے ہیں چار پرسن بھی لگا سکتے ہیں اٹال ڈپینڈ کے آپ رسک ریوارڈ ریشو سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں سیم اسی طرح کا صورتحال مجھے ایتھینیم پر نظر آ رہی ہے ایتھینیم نے بہرحال اپنی یہ جو سپورٹ تھی اس کو ابھی تک ہولڈ کیا ہوئے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اگر ایتھینیم بھی اس سپورٹ کو بریک کر دیتا ہے تو لازٹ ٹائم جب لونہ کریش ہوا تھا تو ایتھینیم کی پرائیس جو ہے وہ یہاں تک اس نے اپنا سپورٹ بنایا تھا آٹھ ہزار آ سوری آٹھ سو چوراسی ڈالر تو اگر یہ والی پرائیس پرائیس نہیں کر پاتی ہے جو سپورٹ ہے یہ بریک ہو جاتی ہے تو پھر اگلا جو سٹاپ ہے ایتھینیم کا وہ مجھے نو سو ڈالر اور آٹھ سو ستاسی ڈالر آٹھ سو اسی ڈالر کی رینج میں نظر آ رہا ہے اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے مزید انتظار کریں اس کی وجہ ہے کچھ نیوز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کل کی ویڈیو میں بھی اور پرسےوں کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جینیسیس نے اس ہفتے وہ جو ون بلین ڈالر کی لائیبیلٹی ہے یا ان کی کستی میں جو چھید ہے اس کو فل کرنے کے لئے ان کو ایک ارب ڈالر چاہیے اس کے لئے وہ پرت اور لیں اپنی ان کو جو اپنی فارمیٹ ڈیجیٹل کرنسی گروپ ڈی سی جی ان کو بھی اپروش کیا مجھے لگ رہا وہاں سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی اس دوران وہ بائنانس کے ساتھ بھی اور اپالو کے لئے بھی اپالو کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وہ یہ ون بلین کا جو ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ون بلین کا مسئلہ ریزال ہو جائے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بائنانس نے تو ریفیوز کر دیا ای ڈونو بائنانس ایسا کیوں کہ اللہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سیزی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس مشکل صورتحال میں ہم کرپٹو فارمز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو فائنانچل سپورٹ چاہیے تو وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں ماری ٹیم ان کا ڈیو ڈیلیجنس کرے گی اور ان کو جتنی سپورٹ بنتی ہوئی وہ سپورٹ کرے گی یہ کوئی خیراتی سپورٹ نہیں ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ جینیسز بائنانس سے کانٹیکٹ کر رہا ہے اپالو سے کانٹیکٹ کر رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے اس کا یہ کٹن مطلب نہیں ہے کہ کوئی خیرات لینا چاہ رہا ہے جینیسز یہ ان سے فار ایکزامپل ون بلین کا ان کا گیپ ہے فنڈز کا تو اس میں سے ممکن ہے یہ 500 ملین جو ہے وہ بائنانس کو کہیں جی ہمیں دے بدلے میں وہ آپ بائنانس کو کچھ نہ کچھ آفر کروائیں گے بائنانس وہ 500 ملین ڈالر کی جو سپورٹ دے گا جینیسز کو وہ آئندہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی اس کا دبل یا تین گناہ کوئی نہ کوئی ریوارڈ کی سینس میں کرے گا بائنانس ایسا کیوں نہیں کر رہا ایڈون نو بائی یہی کام جو ہے بائنانس نے ایپ ٹی ایکس کے جو فاؤنڈر تھے بینکمن فرید اس کے ساتھ بھی یہی کیا بینکمن فرید نے تو خیر بائنانس ایپ ٹی ایکس سوری بائنانس اوکی ایکس اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس بچارے نے ہارڈ ڈالر صاحب سے پہلے اوکی ایکس کا جو فاؤنڈر ہے اس کو کیا کانٹیکٹ کہ بائی مجھے پتہ نہیں پہلے اس نے ایک یا دو ارب کا گیپ بتایا کہ مجھے اتنا میری ہیلپ اوٹ کر دو بعد میں جب بائنانس کے ساتھ بادچیت چال گئی وہ جب کینسل ہوئی تو اس نے پھر دوبارہ اوکی ایکس سے کانٹیکٹ کیا اور اس بار اس نے کہا ہمیں زیادہ پیسے چاہیے کیونکہ جو مارکٹ میں پینک اتنا چلا گیا تھا لوگ ویڈراؤل کرتے جا رہے تھے سیم یہی سیچویشن بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر یہ سیچویشن بگڑتی ہے تو یہ سیچویشن کیوں ہوں یہ دیکھیں جینسیس بلاک نے پبلیکلی آ کے کہہ دیا کہ اگر ہمیں اس مشکل وقت میں کسی نے فنڈنگ نہ کی تو ہم بینک کرفٹ ہو سکتے ہیں ہم نہ دہیندہ ہو سکتے ہیں اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو اگلا ویسے تو یہ جینسیس میں آلڑی آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ مجھے چند دنوں سے فالو کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جینسیس مارکٹ کی سب سے بڑی لینڈنگ پلیٹ فارم ہے جتنے بڑے بڑے یہ مارکٹ میں آپ کو ڈی فائی پلیٹ فارم پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ جینسیس بلاک جو ہے وہ انویسٹرز کے پیسے وہاں پہ دے کے تو وہاں سے کیپٹل میں آلڑی آپ کو ایکسپین کر چکا ہوں کہ جو ایکسچینجز ہیں وہ یوزرز سے پیسہ لے کے جینسیس کو دیتی تھی جینسیس آگے اور ییلڈ پروائیڈنگ جو انویسمنٹ فارمز تھی ان کو دیتی تھی ان سے خود پرافٹ کماتی تھی وہ پرافٹ ایکسچینجز کے ساتھ شیئر کرتی تھی ایکسچینجز اپنے یوزرز کے ساتھ تو یہ ایک نیکسز بناواتا مارکٹ کا تو جینسیس کہا جاتا ہے کہ مارکٹ کی سب سے بڑی لینڈنگ پلیٹ فارم ہے اور اگر یہ خریش ہوتی ہے تو اگلا ٹارگٹ گری سکیل اور گری سکیل کے بارے میں آلڑ یہ آپ کو بتا چکا ہوں تو تقریباً کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں اب وہ کوئن بیس کے حوالے سے بھی جو میں کل کی کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے پروف آف ریزر بتائے تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے والٹ شیئر نہیں کیے تو کوئن بیس نے ان کی کسٹیڈی میں کیونکہ گری سکیل کے سارے فنڈز پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پبلک انفرمیشن کر دی ہے جو ان کے ہارٹ والٹ میں گری سکیل کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے پبلکلی انناؤنس کر دی ہے گری سکیل کے پاس اس وقت تقریباً دس ارب ڈالر کا بٹکوین پڑا ہوئے گری سکیل کے پاس اس وقت تقریباً 3.4 بلین کا ایتھیریم پڑا ہوئے گری سکیل کے پاس زی کیش پڑا ہوئے گری سکیل کے پاس بٹکوین کیش پڑا ہوئے لائٹ کوئن پڑا ہوئے ہورائزن پڑھا ہوا ہے سٹیلر پڑھا ہوا ہے فائل کوئن پڑھا ہوا ہے یہ سارے میں آپ کو ڈی سنٹرل لینڈ جو مانا ہے وہ پڑھا ہوا ہے چین لنگ پڑھا ہوا ہے بیسک اٹینشن ٹوکن جو بیٹ ٹوکن ہے وہ پڑھا ہوا ہے یہ میں آپ کو ٹوکن اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ان کیس یہ جو جینسیس کے کرائسیس کے بعد اگلا اگر کرائسیس بڑھتا ہے گری سکیل پر پریشر آتا ہے تو جناب یہ سارے ٹوکن ٹوکن جو ہے ان کے اوپر سیل پریشر پڑھے گا تو یہ ٹوکن یونی سواب آوے میکڑاو کانب یہ دیکھیں یونیم دا اتنے ٹوکن ہیں جن کے اوپر گری سکیل کی انویسمنٹ ہے تو ان سارے مارکیٹ کا کون سا ایسا ٹاپ ٹوکن بچا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے تو سب کے اوپر سیل پریشر آئے گا تو کیوں نہیں مارکیٹ ساری وہ کرائش کرگی اور یہ جو کرائسیس ہے یہیں دیکھ محدود نہیں ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایک ریپورٹ شیئر کرنے لگا ہوں جو امریکی کچھ سینیٹرز ہیں جو انٹی کرپٹو سمجھے جاتے ہیں جس میں الیزابیت وارن ٹینہ سمیت ریچرڈ ڈربین انہوں نے جو فیڈیلیٹی انویسمنٹ ہے جن کے پاس تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں کو پنتالیس ہزار ارب فور پوائنٹ فائیو ٹریلین کی سرمایہ کاری ہے کرپٹو مارکیٹ نے جب اپنا آر ٹائم ہائے بنایا تھا تو ساری مارکیٹ کی سرمایہ کاری تقریباً تین ہزار ارب یعنی تھری ٹریلین کے قریب پہنچی تھی اس وقت ہم نے کہا جی کرپٹو مارکیٹ نے اپنا آر ٹائم ہائے جو ہے وہ مارکیٹ کیا بنایا ہے تو صرف اس ایک فیڈیلیٹی انویسمنٹ کے پاس پنتالیس ہزار فور پوائنٹ فائیو بلین کی سرمایہ کاری ہے یہ ایک آہ ریٹائرمنٹ پروڈکٹ پروائیڈ کرنے والی جس کو میرا خیال ہے وان او فور کے ریٹائرمنٹ پروڈکٹ پروائیڈ کرتی ہیں تو ان کو یہ جو سینیٹرز ہیں انٹی کرپٹو سینیٹرز امریکہ کے وہ بار بار فیڈیلیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بٹکوین میں کیوں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور یہ معاملہ یہی تک محدود نہیں رہے گا آنے والے وقتوں میں گارڈ پر بیڈ اور دعا کریں گے میں غلط ہوں ممکن ہے یہ معاملہ اگر مزید یہ مارکیٹ نیچے کریش کرتی ہے مزید پینک ہوتا ہے انٹی کرپٹو وائسز مزید لاؤڈ ہوتی ہیں تو ممکن ہے امریکہ جو ہے ڈی فائی کے اوپر پبندی لگا دے اب امیجن کریں اس وقت پرائیسز کہاں جائیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ امریکی انتظامیاں اور ریگولیٹرز پریشر ڈال کے ایتھیریم کو سیکیورٹی ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور صرف ایتھریم تک میں دور پھر ایک سار پی کا تو آل اڈی کیس چالا ہے اور جتنے ٹوکنز ڈی فائی جتنے جتنا ڈی سنٹرلائز فائنانس سٹرکچر تھا جو بلوکچین ٹیکنالوجی پہ لوگ ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بینکنگ سارا سیکٹر ہے یہ ہم بلوکچین ٹیکنالوجی میں لے جائیں گے جہاں میں بینکوں کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے یہ خواب جو ہے کہاں جائے گا تو تو اس وجہ سے یہ معاملہ یہاں پر رکھے گا اور اگر ایتھریم سیکیورٹی ڈکلیر رہے تو ایتھریم کی پرائز دوستو بھائیو سو ڈال سے بھی نیچے جا سکتے آئی ڈانو ایسا دعا کریں کہ میں غلط ہوں اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں بٹکوین یہ ساری سیچویشن میں بٹکوین اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بٹکوین کی پرائسیز ہیں گے لیکن اتنا پینک بٹکوین میں آپ کو نظر نہیں آگا بٹکوین میں پینک ڈالنے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ بٹکوین کی جو اکیس ملین کی سپلائی کی کیپ ہے بٹکوین کی بلوکچین کے اندر کوئی ہیکر کوئی آٹی ایکسپرٹ کوئی ایسا بگ ڈونڈے کہ اس کی یہ جو فکس سپلائی ہے اس فکس سپلائی کو بریک کر کے انفینیٹ سپلائی کا بگ کر دے یا بگ ڈونڈ لے صرف بٹکوین کو اس طریقے سے کل کیا جائے سکتے ہیں اگر ادر وائز آپ ایدھیریم کو تو سیکیورٹی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یو کانٹ ڈیکلیئر سیکیورٹی ٹو بٹکوین کیوں کیونکہ بٹکوین نے کوئی اپنا آئی سیو نہیں کیا بٹکوین نے یہ نہیں کہا ہمارے ٹوکن خریدیں سستے اور ہم جناب ڈویلپ کریں گے فانڈ ریزنگ کر کے تو ہم اپنے فانڈیشن کو ڈویلپ کریں گے یہ باقی ساری مارکیٹ کی کرنسیز ایسے کرتے ہیں بٹکوین نے ایسے نہیں کیا تو بٹکوین کو کوئی تھریٹ نہیں ہے دو تھریٹ ہو سکتے ہیں یا تو اس کی یہ جو سپلائی فکس سپلائی ہے اس کے کوئی کوڈ میں چینج کر کے اس کو بریک کرے اور اس کی سپلائی انفینیٹ کر دے یا ستوشی ناکا موتو کے اڈریس ایک دم ایکٹیو ہو جائیں اور جناب وہ مارکیٹ میں سیل تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو بٹکوین کی کمیونٹی میں ان کی انویسٹر میں پینک ڈال سکتی ہیں ادروائز مارکیٹ میں سارا وہاں آپ کو پینک نظر آئے گا لیکن وہاں آپ کو کنوکشن نظر آئے گی یہ کہ وہاں بھی آپ کو ریشر ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کو دیگر وار یہ میں آپ کو ورس کے سنیریو کی ساری پکچر کھینچ کے دکھا رہا ہوں آپ تھوڑی گوڈ نیوز شیئر کرنے سے پہلے یہ میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں بینک مین فریڈ کی ہیکرز نے کیا کیا اس کی تصویر لیں اور آج کل مارکیٹ میں اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس سارکوے رہے ہیں جس میں آپ ایک پکچر کو لیتے ہیں پیچھے وائس لگاتے ہیں جس طرح وائس ہوتی ہے پکچر اسی طرح موو ہوتی ہے اب پتہ نے مجھے کاپی رائٹ کلیم نہ آجے سکیمر نے کیا کیا ہیکر نے کیا بینک مین فریڈ کی ایک پکچر لی آٹیفیشل انٹیلیجنس سے پیچھے بینک مین فریڈ کی وائس ایمیولیٹر یعنی ایک ایسا سارٹوے جو کسی بھی وائس کو کسی بھی شخصیت کے ساتھ اس طرح بنا سکتا ہے وائس ایمیولیٹر کے ساتھ اس نے ایک ویڈیو بنائی ایک نہیں بلکہ ایک سیریس ویڈیو کی بنائی اور نیچے کہہ دیا کہ بھائی ایف ٹی ایکس کریش ہو رہا ہے اگر جس بندے کو کمپنسیشن چاہیے تو یہ ویب سیٹ پہ جا کے وہ اپنے ٹوکن کلیم کر لیں لوگ دھلا دھر جو بچارے مسروم لوگ تھے اس ویب سیٹ پہ گئے یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ جا کے جس جس بندے نے اپنا ٹوکن اپنا والٹ کنیکٹ کیا اس کا والٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا تو آپ یہ فیشنگ کے معاملے میں ہمیشہ جب اپنے پرسنل والٹ کو یوز کریں تو اپنے پرسنل والٹ کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہیں آپ کے ساتھ سکیم یا پراؤڈ نہ ہو رہا جی اچھا جی آج کی بڑی نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جے پی مورگن نے اپنا والٹ اس کا باقاعدہ پیٹنٹ گورنمنٹ سے لے لیا ہے امریکی انتظامیاں سے جے پی مورگن فینانشل جائنٹ دنیا کا اس کی کرپٹو مارکیٹ میں انٹری باقاعدہ اپنا والٹ کریٹ کرنا پھر اور مزید آفرز کروائے گا وہ ویسلی والٹس میں تو یہ میری نظر میں آج کی ایک بگ نیوز ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو خوب دے سکی ہے اگلی بگ نیوز میں راکٹ پول کے بارے میں آل ایڈی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے چند ماہ پہلے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا راکٹ پول ایک لیڈو فائنانس کی طرح ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اگر سٹیکنگ کرتے ہیں ٹوکنز کی تو وہ آپ کی لیکوڈ سٹیکنگ ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر میرے پاس اگر دس ایتھریم ہے تو میرے ایتھریم پڑے پڑے تو مجھے کوئی بینفیٹ نہیں دیں گے اگر وہی دس ایتھریم میں راکٹ پول میں سٹیک کر دوں گا ایک تو مجھے سٹیکنگ کا ریوارڈ ملے گا بدلے میں مجھے اترے ہی راکٹ پول کے ٹوکن مل جائیں گے جو کہ آر ایتھریم ہوگے یعنی میرے ٹین ایتھریم ان کے سمارٹ کانٹریکٹ میں چلے جائیں گے اور بدلے میں مجھے ٹین آر ایتھریم مل جائیں گے وہ ٹین آر ایتھریم کے آگے کئی use cases ہیں میں ان کی الگ سے سٹیکنگ کر سکتا ہوں اس کی ایک الگ science ہے اس حوالے سے میکر ڈاؤ نے ان کے ساتھ partnership کی ہے اب آپ یہاں پہ ایتھریم یا اور جو راکٹ پول پہ ٹوکن آفر کرواتے ہیں سٹیکنگ کے لئے وہ آپ یہاں پہ سٹیکنگ لگائیں جو ان کے ٹوکن ملیں گے وہ ٹوکن آپ میکر ڈاؤ کے platform پہ جا کے وہاں سے ڈائے جو ہے ادھار لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ دس ایتھریم میں نے سٹیک کی ہے ادھر سے مجھے راکٹ پول سے الگ سٹیکنگ ریوارڈ آ رہا ہے بدلے میں مجھے جو ٹوکن ملے وہ میں نے میکر ڈاؤ پہ جا کے وہاں collateral رکھے اور بدلے میں مجھے ڈائے ادھار مل گیا اس ڈائے کی میں ٹریڈنگ کر سکتا ہوں یا اسے میں مزید ایتھریم بائی کر کے مزید سٹیکنگ کر کے مزید ٹوکن لے کے پورا سائیکل میں چلا سکتا ہوں ریوارڈ کا لیکن یہ سٹیکنگ جو ہے ہائیلی رسکی چیز ہوتی ہے میں ایتھریم کے کی پرائیس چارٹ پہ میں نے تھوڑا سا نیلسز کیا میں چاہتا ہوں یہ ایک ویب سیڈ ہے الٹرا ساؤنڈ منی جب سے ایتھریم کا 1559 پروٹوکول ہوا اس کے بعد سے یہ ویب سیڈ ایکٹیو ہے ایتھریم کی تھوڑے سے فنڈامینٹلز کا جائزہ لیتے ہیں اگر آپ مجھے کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایتھریم کے پروف آف سٹیک میں جانے کی وجہ سے اس کی جو فنڈامینٹلز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہو گئے ہیں اب میں ریل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ذرا دیکھیں ایتھریم کی سپلائی جو ہے ایئرلی ایئرلی سپلائی جو ہے وہ نیگٹیف دیکھیں ایک سال میں ایتھریم جو ہے چھے لاک نوے ہزار کے قریب ایتھریم جو ہے وہ برن ہوگا یہ کرنٹ جو ایتھریم کی گیس پیس چالی ہے اس کے ساتھ سے یعنی تیس دنوں کا جو ایوریج ڈیٹا ہے اس کا سالانہ ایوریج جو ہے کیلکولیشن وہ ہے کہ اگر ایتھریم اسی گیس پیس کے ساتھ چلتا ہے تو سالانہ ایتھریم جو برن ہوگا تقریباً چھے لاک نوے ہزار ایتھریم برن ہوگا اور نیا کتنا ہوگا چھے لاک بیاسی ہزار سوری بائیس ہزار یعنی ایتھریم سٹیکرز کو جو نیٹورک نوڈ اپریٹرز ہیں ان کو جو ریوارڈ دے گا وہ چھے لاک بائیس ہزار ہے جبکہ اس کی سپلائی مارکٹ سے جو برن ہوگی وہ چھے لاک نوے ہزار تو یہ ایتھریم ٹیکنیکلی ڈیفلیشنری ٹوکن ہوگیا اپنی سپلائی برن کر رہا ہے نہ کہ وہ اپنی سپلائی انفلیٹ کر رہا ہے یہ ایتھریم ابھی تو گیاس فیس بہت کم ہے ایتھریم کی ایتھریم کی گیاس فیس یہ اوپر آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی نہیں آپ کو شاید نہیں نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میں نے یہاں پہ ایمیج کراس کر دی ہے آپ ایتھریم کی گیاس فیس اس وقت لویس پرائیس پہ ہے اور آپ جیسے ہی مارکٹ تھوڑی سی پمپ ہوگی دوبارہ ایتھریم کی بلوکشن کے اوپر ایکٹیویٹی بڑھے گی تو ایتھریم کی گیاس فیس بڑھے گی اگر گیاس فیس بڑھے گی تو برننگ ایتھریم کے ٹوکنز کی زیادہ ہوگی تو ایتھریم کے فنڈامینٹلز بہت سٹرونگ ہیں لیکن مارکٹ کے فنڈامینٹلز ڈاؤن ہیں اس وجہ سے اگر تو مارکٹ کے فنڈامینٹلز تھوڑے سے سنبھلتے ہیں تو ایتھریم is a good opportunity for investment point of view اگلی آج کی بڑی نیوز شیئر کر کے تو آج کی ویڈیو کو میں end کرنا چاہوں گا کچھ ایک دو random off topic خیالات بھی ہیں میں اپنے وہ بھی شیئر کروں گا یہ وہ نیوز ہی جو میں miss کر گیا یہ چار پانچ دن پرانی نیوز ہے لیکن پتہ نہیں میری نظروں سے کیسے ہو جو روگی یہ آپ کو trust wallet کا جو جو token اس کی price اس وجہ سے pump ہو رہی ہے کہ trust wallet نے اب اپنا باقاعدہ browser extension launch کر دیا ہے یعنی جیسے آپ metamask کو browser کے ذریعے آپ operate کر سکتے ہیں اسی طرح آپ trust wallet کیونکہ trust wallet کی سب سے بڑی سب سے best personal wallet میں سے یہ wallet ہے trust wallet ادھر مسئلہ یہ تھا کہ یہ صرف اس کا mobile version تھا اس کے اندر browser اپنا ہے مطلب آپ نے اگر کہیں پہ کرنا ہے دی ایپس وغیرہ open کرنا decentralized application کو access کرنا ہے تو آپ کو الگ سے wallet connect کرنے کی ضرورت نہیں ہے trust wallet کے اندر موجود تھا دی ایپ لیکن اس کی problem یہ تھی کہ وہ صرف mobile پہ آپ access کر سکتے ہیں اب یہ جو development ہوئی ہے اس development سے big big development ہے اس وجہ سے آپ کو جو TWT token ہے اس کی price اتنا pump کرتے ہیں ابھی تو خیر میرا خیالہ دو ڈالر کوئی چالیس پچاس سینٹ پہ pump ہو کے اب دوبارہ دو ڈالر دو ڈالر کی range میں یہ trade ہو رہا ہے TWT ہاں ایک ڈالر ستانوے سینٹ کے اوپر یہ trade ہو رہا ہے تو ابھی تو خیر اس کی price اچھی خاصی ظاہری بات ہے جن لوگوں نے نیچے سے profit taking کی تھی اب انہوں نے نیچے سے جنہوں نے buying کی تھی تو یہ big big development ہے اگر آپ کی خواہش ہوئی تو میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کیسے آپ trust wallet کا یہ جو extension ہے use کر سکتے ہیں میٹا ماس کے اوپر بھی ویڈیو بنانی ہے میں نے امیر منیر سے request کی ہے کہ آپ تھوڑا سا time نکالیں آپ لوگوں کے لیے اور میٹا ماس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں option trading کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ share نہیں کر رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دو چار ویڈیو option trading کے اوپر بنا کے تو اکٹھی آپ کے ساتھ وہ share کروں last میں کسی نے میرے سے پوچھا کہ مقدس بھائی جب ہم trading کرتے ہیں تو یہ جو pairs ہوتے ہیں ان pair کا کیا price کے اوپر impact ہوتا ہے trading کے profit اور loss میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ spot میں trading کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ADA ہے تو ADA آپ کے پاس token ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو USDT کے بدلے sell کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو BTC کے بدلے sell کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ADA کے کسی اور token کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا ہر اس token کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی جس کا کوئی pair موجود ہے یہ pair کیا ہوتے ہیں یہ اگر آپ کو ADA اور USDT نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ plateform جہاں پہ آپ کو یہ pair نظر آ رہا ہے اس نے ایک pool create کی ہے اس pool میں اس نے ADA بھی ڈالا ہوا ہے اور USDT بھی ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو USDT دے کے ایڈا لے سکتے ہیں یا آپ USDT بیچ کے ایڈا لے سکتے ہیں یا آپ مطلب آپ دونوں tokens کو swap کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ pools create کرتا ہے جو exchange plateform جہاں پہ آپ swapping کرتے ہیں یا trading کرتے ہیں سوال یہ تھا کہ اگر آپ BTC US stable coin کی بجائے اگر آپ BTC میں trade کریں یا Ethereum میں trade کریں تو ہمیں کیا benefit ہو سکتا ہے بھائی یہ آپ کو خود تھوڑی سی جب آپ trading کی طرف جائیں تو یہ آپ کو خود دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو pools ہوتے ہیں pair کے different different ہوتے ہیں یعنی اگر ایڈا BTC کا pool ہے اس کی pricing different ہوگی اور ایڈا USDT کی pricing different ہوگی جب آپ نے یہ trading کی طرف جانا ان pairs کی تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اگر میں USDT دیتا ہوں اگر میں ایڈا دے کے USDT لیتا ہوں تو مجھے زیادہ profit آئے گا یا کہ اگر میں BTC ایڈا دے کے BTC لیتا ہوں تو مجھے زیادہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایڈا ہے آپ کو اگر sell کرتے ہیں تو آپ کو USDT ملتا ہے 1000 مثال کے طور پر 1000 آپ کو USDT ملتا ہے اب اگر وہی ایڈا BTC دیتے ہیں تو BTC جتنا آپ کو ملتا ہے اگر تو اس کی value 1000$ سے زیادہ مطلب 1100$ 1200$ بنتی ہے یہ آپ نے جب trading کرنا ہے جب sell کرنے کی طرف جانا ہے تو دونوں pair پر نظر ڈالنی ہے کہ کس پہ مجھے کیا مل لیا تو اگر آپ BTC آپ کو زیادہ value میں مل لیا تو آپ کو BTC میں trade کرنا چاہیے پھر جب آپ volatile currency دے کے volatile currency لیتے ہیں تو اس کے stable coin کا تو یہ ہے نا کہ آپ نے adda دیا تو بعد میں آپ کو ایک stable value مل گی stable amount مل گی اگر آپ BTC لیتے ہیں تو ممکن ہے BTC اس کے بعد crash کر دے تو اگر آپ کے پاس stable coin ہوتا تو آپ کی value جو جس value پہ آپ نے sell کیا وہ value تو stable لیتی نا تو یہ آپ نے خود decision لینا کہ آپ کو کیا چاہیے